موسیقی میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے ہندوستان کی آزادی میں ہر قوم اور ہر طبقے نے اہم یوگدان دیا کیا سادھو اور کیا سنت تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں سے جنگ لڑنے میں ہمارے دیش نے نہ جانے کتنے ہی ویر سپوتوں کو شہید ہو گئے لیکن گورو کے آگے سر نہیں چکایا سر کٹ گئے اور انگریزوں کی گلامی برداشت نہیں کی لیکن انگریزوں سے مافی مانگ کر ویر بننے والے مافی ویر ساورکر کو آج ہم یاد کریں گے اور بتائیں گے کہ ساورکر نے آخر اس دیش کے لیے کیا بلیدان دیا کیا وہ واقعی ویر تھے آخر ساورکر نے انگریزوں کا کیا اکھاڑ لیا جس کی وجہ سے وہ ویر کہے جائیں گے سلام نمستے سستری آقال میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل انگریزوں کے خلاف بغاوت میں ہر کسی کا کچھ نہ کچھ یوگدان ضرور رہا ہے چاہے سرکاری پینشن پانے والا ہو یا پھر سینہ کا جوان مجدور ہو یا کسان بغاوت کی آگ نے سب کو آزادی کا متوالہ بنا دیا تھا بھگت سنگھ سبھدیو راجگرو اشواک اللہ خان یا پھر رام برساد بسمیل نے فانسی کے تکت پر چھولنا تو منظور کر لیا چندر شیکھر آزاد نے خود کو گولی مار لی لیکن انگریزوں کے آگے سجدہ ریز ہونا قبول نہیں کیا آخری مغل باشا بہادر شاہ زفر نے اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر بھی نہیں ٹوٹے لیکن انگریزوں کی چمچا گری پسند نہیں کی ہر شخص بہاتر یودھا ہے جس نے انگریزوں کا مقابلہ کیا بھلے ہی وہ دو منٹ کے لیے جیل گیا ہو یا پھر انگریزوں کے کوڑے ان کی پیٹ پر پڑے ہو اس وقت شخص سوتندرتہ سے نانی تھا لیکن اگر فل کاٹتے وقت انگلی کٹ جائے تو آپ شہید نہیں کہلائیں گے اور نہ ہی بیوی کی جوتی سے لال ہو چکی چمڑی کو کوڑے کھانے والی پیٹ بتا کر آپ ویر ہو سکتے ہیں آزادی کے جنگ میں ہر کسی نے بڑھ چل کر حصہ لیا لیکن کیا وجہ سے سنگ کو بار بار اپنے دیش بھکتی بتانے کے لیے رونا پڑتا ہے سنگ کا ایک بھی ویر دو منٹ کے لیے بھی کبھی جیل نہیں گیا اور نہ ہی جنگ اے آزادی میں شرکت کی جو گلتی سے پکڑے بھی گئے انہوں نے خاموشی کے ساتھ مافی مانگ لی انگریزوں سے مافی مانگ کر ہی کچھ نے خود کو ویر قرار دیا انہی میں سے ایک ہے مافی ویر وینایق دامودر ساورکر اور فتتھا کتھت ویر ساورکر ساورکر کو لے کر اکثر سنگ کے آنسو نکلنے لگتے ہیں بی جی پی کے بڑے بڑے نیتا بھی ساورکر کے مورید ہیں اب رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ساورکر کی ویرتا کا بخان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے کہنے پر ساورکر نے انگریزوں سے مافی مانگی لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ساٹھ روپیہ انگریزوں کی پینشن پانے والے مافی ویر وینایق دامودر ساورکر نے انگریزوں سے کتنی جنگیں لڑی ساورکر نے کیا بلدان دیا اور کتنی بار اور کب کب انگریزوں کو لف لیٹر یعنی مافی نامہ لکھا بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نائے ہیں اور پہلی بار ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ بنا دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف ہندوستان کے اتحاس میں مافی ویر ساورکر کو انگریزوں کا سب سے بڑا چمچہ گلام اور ایجنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے حالانکہ رسس اور بی جے پی کے نیتا ہمیشہ ہی ساورکر کے نام پر آسو بہایا کرتے ہیں بار بار وہ ساورکر کو ویر بتاتے ہیں جبکہ اتحاس کے جانکار ساورکر کو مافی ویر بتاتے ہیں لیکن اب بی جے پی کے سینئر لیڈر اور رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ساورکر کا رشتہ گاندھی سے جوڑ دیا ہے راجنات نے ایک کارکرم میں کہا کہ ویر ساورکر نے مہاتمہ گاندھی کے کہنے پر انگریزوں کے سامنے دیا یا چکا لگائی تھی ایک خاص برگ کے ذریعے ساورکر کے بارے میں جان بوچ کر جھوٹ فیلایا گیا اور بھرم کے ستتی پیدا کی گئی راجنات سنگھ نے بارہ اکٹوبر کو ڈلی کے امبیجکور انٹرنیشنل سینٹر میں اودہ ماہورکر اور چرائیو پندیت کی کتاب ویر ساورکر who could have prevented partition کے ویموچن کارکرم میں رسس چیف موہن بھاگوت کی موجودگی میں کہا کہ جب تک شیر اپنا اتحاس خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاریوں کی گاتھائیں گائی جاتی رہیں گی راجنات کے اس بیان پر سینئر جنرلسٹ آشوتوش نے کہا ہے کہ ساورکر کے اتھان کے لیے گاندھی کا سہارہ تو چاہیے ہی وہی اے آئی ای آئی ای آئی ای آئی ای آئی نیتا ست الدین ویسی نے کہا یہ لوگ اتحاس کو توڑ کر پیش کر رہے ہیں ایک دن یہ لوگ مہتما گاندھی کو راشپتہ کے درجے سے ہٹا کر ساورکر کو یہ درجات دے دیں گے کانگرس نیتا ڈاکٹر راگری نایق نے کہا ہے ساورکر کا شدی کرن کرنے کے لیے بھی راجنات جی کو گاندھی کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے ان کے حساب سے گاندھی کی کہنے پر ساورکر نے مافی نامہ لکھا لیکن آئیے آخر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساورکر آخر کتنے ویر تھے ساورکر نے دیش کے لیے کتنا بلیدان دیا اور کتنے مافی نامہ لکھے ہیں ہندو تکے جنک مانے جانے والے ونائق دامودر ساورکر کو بھاچپا بہت بڑا راشتوادی مانتی ہے لیکن ساورکر کو بہت بڑا دیش بھکت قرار دینا اتحاس کے ٹھیک وپریت ہے پرکاشن ویبھاک سے سال 1975 میں پرکاشت آرسی مجومدار کے کتاب پینل سٹلمنٹس اندہ انڈمانس کے مطابق سال 1911 میں جب ساورکر کو کرانتی کاری گتویدیوں کے چلتے کالا پانی کی سجا سنائی گئی تھی اور انڈمان نکوبار کے سیلولر جیل میں بھیجا گیا تھا تب ساورکر نے سزا شروع ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی انگریزی حکومت سے رہائی کے گوھار لگانے لگے شروعات میں ساورکر نے 1911 میں انگریزی سرکار کو چٹھی لکھی بعد میں ساورکر نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے 1913 اور 1921 میں یاچکہ داخل کی تھی اپنی یاچکہ میں ساورکر نے صاف طور پر لکھا تھا کہ مجھے رہا کر دیا گیا ساورکر پر شروع کرنے والے پترکار نرنجن تل کے بتاتے ہیں کہ 1910 میں ناسک کے زلہ کلیکٹر جیکسن کے ہتیا کے عاروپ میں پہلے ساورکر کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا ساورکر پر عاروپ تھا کہ انہوں نے لندن سے اپنے بھائی کو ایک پسٹل بھیجی تھی جس کا ہتیا میں استعمال کیا گیا تھا ایسا ایس موری نام کے پانی کے جہاز سے انہیں بھارت لائے جا رہا تھا جب وہ جہاز فرانس کے مار سے بندرگاہ پر ساورکر جہاز کے شوچالے کے پوٹ ہول سے بیچ سمدر میں کود گئے حالانکہ انہیں پکڑ لیا گیا نرنجن تاکلے بتاتے ہیں کہ میں ساورکر کی زندگی کو کئی بھاگوں میں دیکھتا ہوں ان کی زندگی کا پہلا حصہ رومانٹک رانتکاری کا تھا جس میں انہوں نے 1857 کی لڑائی پر کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے بہت اچھے شبدوں میں دھرم نرپیکشتہ کی وقالت کی تھی لیکن گرفتار ہونے کے بعد ساورکر کا حقیقت سے سامنا ہوا 11 جولائی 1911 کو ساورکر انڈمان پہنچے اور 29 اگست کو انہوں نے اپنا پہلا مافی نامہ لکھا وہاں پہنچنے کے ڈیڑھ مہینے کے اندر اس کے بعد 9 سالوں میں انہوں نے 6 بار انگریزوں کو مافی نامہ لکھا نرنجر تاکلے کہتے ہیں کہ جیل کے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ وہاں ہر مہینے تین یا چار قیدیوں کو فانسی دی جاتی تھی جو ساورکر کے کمرے کے ٹھیک نیچے تھا ہو سکتا ہے اس کا ساورکر پر اثر پڑا ہو کچھ حلکوں میں کہا گیا ہے کہ جیلر نے ساورکر کو کئی ریائیتیں دی ایک اور قیدی برندر گھوش نے بعد میں لکھا تھا کہ ساورکر بندھوں ہم لوگوں کو جیلر کے خلاف آندولن کرنے کے لیے گپ چپ طور سے بھڑکاتے تھے لیکن جب ہم ان سے کہتے تھے کہ کھل کر ہمارے ساتھ آئے تو وہ پیچھے ہو جاتے تھے ان کو کوئی بھی مشکل کام کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا اب سنیے مافی ویر ساورکر نے دیش کے لیے کتنا بلیدان دیا دراصل ان کا مافی نامہ ملنے کے بعد انگریزوں نے ساورکر کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا مافی نامہ لکھنے کے بعد ساورکر کی زندگی موج سے کٹنے لگی اس سے مشکل کام نہیں لیا جاتا ہے انگریزوں کا دانہ پانی کھا کر ساورکر کا بزن بھی بڑھ گیا تھا نرنجن تاکلے کہتے ہیں کہ ہر پندرہ دن پر وہاں قیدی کا وزن لیا جاتا تھا جب ساورکر سیلولر جیل پہنچے تو ان کا وزن 112 پاؤنڈ تھا سوا دو سال بعد جب انہوں نے سر ریجن نالڈ کریڈاک کو اپنا چوتھا مافی نامہ دیا تو ان کا وزن 126 پاؤنڈ تھا اس طرح ان کا وزن 14 پاؤنڈ بڑھ چکا تھا وہ بھی جیل میں رہنے کے دوران ساورکر نے اپنی دیا یا چکا میں انگریزوں سے گوہار لگائی تھی کہ اسے بھارک کی کسی جیل میں بھیج دیا جائے اس کے بدلے میں وہ ہر طرح سے انگریزی سرکار کی سیوہ میں کام کرنے کے لیے تیار تھے ساورکر نے یہ بھی کہا تھا کہ انگریزوں دوارہ اٹھائے گئے قدموں سے ان کی سمبدھانک ویوستہ میں آستہ پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اب ہنسہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے شاہ دیسی کا نتیجہ تھا کہ کالا پانی کی سزا کاٹھتے ہوئے ساورکر کو تیس اور اکتیس میں انیس سو انیس کو اپنی پتنی اور چھوٹے بھائی سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی اب سنیے کہ انگریزوں نے ساورکر کو کیا سے اپنا مرید بدایا سال انیس سو چوبیس میں ساورکر کو پونی کی یربارہ جیل میں دو شرطوں کے ساتھ چھوڑا گیا پہلی شرط تھی کہ وہ کسی راجنیتک گتیویدی میں حصہ نہیں لیں گے اور دوسری شرط تھی کہ وہ رتنا گری کے زلا کلیکٹر کے انمتی لیے بینا زلے سے باہر نہیں جائیں گے پترکار نرنجن کہتے ہیں کہ ساورکر نے وائس رائل لین لتکو کی ساتھ لکھت سمجھوتا کیا تھا کہ ان دونوں کا مقصد گاندھی کونگرس اور مسلمانوں کا ویروت کرنا ہے انگریزوں کی خدمت کی وجہ سے انگریز ساورکر کو ساٹھ روپیہ پرتیمہ پینشن دیا کرتے تھے آخر وہ انگریزوں کی کونسی ایسی سیوہ کرتے تھے جس کے لیے ان کو پینشن ملتی تھی وہ اس طرح کی پینشن پانے والے اکیلے شخص تھے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کیسے انگریزوں کی گلابی کے بدلے ساورکر کو انگریزوں سے ساٹھ روپے پینشن ملتا تھا یہ تب کی بات ہے جب سونا اٹھارہ روپے تولا تھا سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ساورکر اتنے پر بھی سنتشت نہیں تھے اس لیے رتنا گری کے کلیکٹر کو پراتنا پتر لکھ کر گزارش کی کہ اس میں میرا گزارا نہیں چلتا کلیکٹر نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ میں یہ انوشنسہ نہیں کر سکتا کیونکہ خود میری ماسک تنخوابی ساٹھ روپے سے کافی کم ہے تو ساورکر کتنے ویر تھے اس کی جانکاری آپ کو ہماری آج کے سٹوری سے پتا چل گئی ہوگی جیل میں رہنے کے دوران کئی کرانتیکاریوں نے فاسی کے تکت پر چڑنا منظور کیا لیکن مافی مانگ کر کائر اور گدار کہلوانا پسند نہیں کیا آخر اتنے کرانتیکاری جیل میں کہت تھے تو پھر ساورکر نے ہی مافی کیوں مانگی انگریزوں کی روٹیاں توڑ کر آخر ساورکر کا وزن کیوں پڑا آخر کون سا بلیدان دیا جس کے بدلے ساورکر کو کلیکٹر سے بھی زیادہ پینشن ملا کرتی تھی جسے گاندھی کا ورود کرنے کے لیے انگریزوں نے ساورکر کا استعمال کیا بھلا وہ ساورکر کو انگریزوں سے مافی مانگنے کے لیے کیوں کہیں گے ذرا ایک بار اس بات کو سوچئے گا اور چلتے چلتے آخر میں حسن نعیم نے بھی کیا خوب فرمایا ہے کچھ اصولوں کا نشاہ تھا کچھ مقدس خواب تھے کچھ اصولوں کا نشاہ تھا کچھ مقدس خواب تھے ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹیٹر ووٹس ایپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشت پکش سواتندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن آپ ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراں ہی مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہرشتہ مشرہ کو دیجئے اجازت جے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں